پاکستان کی بقائدہ شمولیت کی تصدیق پر بات کریں گے اس تیارے کی اب تک کی ڈیولپمنٹ اور اس میں استعمال ہونے والے مقامی سسٹمز اور پروجیکٹ کی ٹائم لائن کو بھی ڈسکس کیا جائے گا سو ریٹس سٹار اس ائرکرافٹ کو بنیادی طور پر ترکی ائر فورس کے فلیٹ میں موجود ایف فور ای فینٹم اور ایف سسٹین سی اور ڈی تیاروں کو ریپلیس کرنے کی غرض سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس وقت تھرٹی ایف فور ای فینٹم اور ٹو تھرٹی ایٹ ایف سسٹین سی اور ڈی تیارے ترکی ائر فورس کے فلیٹ میں سرف کر رہے ہیں ٹوٹل ایک سو پچاس سے دو سو ٹی ایف ایکس یعنی خان ائرکرافٹ ترکی اپنی ائر فورس میں انڈک کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے کیونکہ اس وقت ترکی ائر فورس کے فلیٹ کی بیک بون سمجھے جانے والے ایف سسٹین بلوک تھرٹی اور بلوک فورٹی تیارے دو ہزار تیس کے بعد ریٹائر ہونا شروع ہو جائیں گے ترکی نے گو کے اس مقصد کے لیے امریکہ سے ایک سو دس ایف تھرٹی فائیو اے تیارے آرڈر کیے تھے تہاں امریکی حکومت نے دو ہزار انیس میں ایف تھرٹی فائیو سٹیلت ائرکرافٹ ترکی کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد دسمت دو ہزار انیس میں ترکی کے لیے تیار کردہ چھے ایف تھرٹی فائیو اے ائرکرافٹ کو سٹور کر دیا گیا ترک ایرو سپیس کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق تی ایف ایکس کی لمبائی 21 میٹر ونگ سپین 14 میٹر اور ہائٹ 6 میٹر ہے اس تیارے کا زیارہ زیارہ ٹیک آف ویٹ 27215 کلو گرام ہوگا اسی طرح سے یہ ایک ٹوین اینجن ائرکرافٹ اور اس کی زیارہ زیارہ سپیڈ مارک 1.8 اور سروے سیلنگ 55000 فیڈ بتائی گئی ہے اس تیارے میں سپر کروز کی صلاحیت موجود ہوگی جبکہ اس کی رینڈ 1100 کلو میٹر ہوگی اور یہ چار بیانڈ ویجویل رینڈ ائر ٹو ائر میزائلز اور دو ویدن ویجویل رینڈ ائر ٹو ائر میزائلز اپنے انٹرنل ویپن بے میں کیری کر سکے گا اس ائرکرافٹ میں لو ابزرویبیلیٹی، ای ای ایسے ریڈار، سوپر کروز انفراد سرچ اینڈ ٹریک سسٹم اور انٹیگریٹڈ الیکٹرونک وارفیر سویٹ اس کے علاوہ پائلٹ کے لیے ہیلمنڈ ماؤنٹڈ سائٹ سسٹم اور ایف تھرٹی فائیو ائرکرافٹ کی طرح کی الیکٹرو آپٹیکل ٹارگینیز سسٹم سے اس کو ایکپ کیا جائے گا فرنڈ سائز کے اتبار سے یہ ترکی ائرکرافٹ اس وقت کے تمام فیف جنریشن ائرکرافٹ جیسا کہ ایف ٹو ریپنر ایف تھرٹی فائیو اور جی ٹو انٹی سے بڑھا ہے یاد رہے کہ یہ ائرکرافٹ بنیری طور پر ائر سپریاریٹی رون کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے جس میں سیکنڈری گراؤنڈ اٹیک صلاحیت بھی موجود ہوگی اس تیارے کو ترکی بلوک بیلڈنگ کانسپٹ کے تحت تیار کر رہا ہے اور ہر بلوک میں مقامی پارٹس اور سسٹمز کو بڑھایا جائے گا گو کے اس پرگرام میں ترکی کو بریٹش کمپنی بی ای سسٹمز کی ٹیکنالوجیکل سپورٹ حاصل ہے لیکن اس کامبیٹ ائرکرافٹ میں زیادہ تر پرزاجات اور سسٹمز ترکی مقامی سطح پر تیار اور استعمال کرے گا اس ائرکرافٹ کے ابتدائی چار پروٹوٹائیپ تیاروں میں جنرل الیکٹرک کے ایف فان ٹین جی ای ونڈو نائل ای انجنز کو استعمال کیا جائے گا خان ائرکرافٹ کے تین پروٹوٹائیپ بلوک زیرو اور ایک بلوک ون کنفیگریشن کے ہوئے یہ انجن 29,000 پاؤنڈ یعنی 131 کلو نیٹرن تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے جبکہ اس انجن کو اس سے پہلے ترکی ایف سیسین تیاروں پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس مقصد کے لیے ترکی نے پہلے ہی دس انجن امریکہ سے خریدے ہیں جن میں سے آٹھ انجنز دو پروٹوٹائیپ تیاروں اور دو سپیرز کے طور پر حاصل کی گئے ہیں ادھر ترک کمپنیوں مقامی انجن پر بھی کام کر رہی ہیں اس مقامی انجن پرگرام پر تین ترک کمپنیوں بی ایم سی پاور ترک انجن انڈسٹریز اور ٹی آر موڈرز کا کنسورشیم انجنز کی ڈیولپمنٹ پر تیزی سے کام کر رہا ہے ترکی کا پلان ہے کہ فیچر بے اس ائرکراف کو مقامی انجن سے ہی پاورڈ کیا جائے گا فرنز ترکی کی جانب سے تیار کیے جانے والے اس خان تیارے کو اس سال یکم میئے کو اوفیشلی رول آؤٹ کیا گیا تھا جبکہ ایک تقریب کے دوران ترک صدر نے اس کا بقاعدہ نام اناؤنس کیا اس سے پہلے اس کو ٹی ایف ایکس کے نام سے جانا جا رہا تھا تاہم اب اس کو اوفیشلی سطح پر خان ائرکراف کا نام دیا گیا ہے فرنز اس تیارے کی بقاعدہ پرڈکشن کے بارے میں خبر سب سے پہلے نومبر 2022 کو دی گئی تھی خان ائرکراف کا پہلا پروٹوٹائپ بلوگ زیرو کنفیگریشن کا ہوگا جبکہ اس ائرکراف پر اب رول آؤٹ کے بعد بقاعدہ گراؤنڈ ٹیسٹ شروع کر دیئے گئے ہیں اس کی فرسٹ فلائٹ 29 اکتوبر 2023 کے لیے پلانڈ ہے یاد رہے کہ بلوگ زیرو کے اس پروٹوٹائپ پر نہ تو ای ای ایسے ریڈار اور نہ ہی سٹیلتھ صلاحیت ہوگی اس کے علاوہ اس کے ایویونکس اور زیارتہ سبسسٹنس لینڈنگ گیر اور پینورامک کاکپٹ ڈسپلے وغیرہ بھی سب دوسرے ممالک سے خرید کر استعمال کیے جائیں گے بلوگ زیرو ایک لحاظ سے فور پلس پلس جنریشن کا ہوگا جبکہ بلوگ 1، 4.5 جنریشن اور بلوگ 2 ہر لحاظ سے 5 جنریشن کنفیگریشن پر مستمیل ہوگا تورک ائر فورس کے فلیٹ میں ابتدائی طور پر شامل ہونے والا تیارہ بلوگ 1 کنفیگریشن کا ہوگا اور اس کی انڈیکشن 2029 کے میڈ میں متوقع ہے اس پروگرام کی ٹائم لائن کے مطابق بلوگ 2 کنفیگریشن جو مکمل طور پر 5 جنریشن صلاحیتوں سے لیس ہوگا اس کی ڈیلیوریز 2031 میں ایکسپیکٹیڈ ہیں فو سی ڈیکلیئر کر دی جائے گی بلوگ 2 تیارہ ایک ملٹی رول پلیٹ فارم ہوگا جو فل ائر ٹو ائر اور ائر ٹو گراؤنڈ کومبیٹ میشن سر انجام دینے کی صلاحیت کا حامل ہوگا تورک ایرو سپیس کے صدر ڈاکٹر تیمل کوٹل نے پیریس ایر شو کے موقع پر کہا تھا کہ دی ایف ایکس ہر طرح کے یورپین لانگ رین میزائز جیسا کہ میٹیور اور دیگر ائر ٹو ائر میزائز کو کیری کر سکے گا جبکہ اس کے علاوہ اس پر مقامی سطح پر انڈر ڈیولپمنٹ ائر ٹو ائر میزائز یعنی بوزدوگان اور گوگدوگان میزائز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا تیئر ٹو گراؤن میزائز جیسا کہ سوم کروز میزائز بھی اس سیارے کے ویپن پیکج میں شامن ہوئے انہوں نے اس وقت مزید یہ بھی کہا تھا کہ اس تورک ائر کرافٹ کے لیے آزبیجان، پاکستان، قطر اور ملیشیا سیریس بائرز ہو سکتے ہیں اور ان ممالک نے اس پرگرام میں خصوصی دلچسپی کا بھی اظہار گیا ہے اب ہم خان ائر کرافٹ میں پاکستان ائر فورس کی باقاعدہ شمولیت کی تزدیک پر بات کر لیتے ہیں پاکستان ائر فورس کی جانب سے ترک ائر فورس کے وفت کے حالیت دور ہے پاکستان سے متعلق جاری کردہ ویڈیو اور پریسٹ لیز میں اوفیشلی پہلی مرتبہ ایک لحاظ سے ترکی کے فش جنریشن فائٹر ائر کراک پرگرام میں شمولیت کی تزدیک کی گئی ہے اس سے پہلے ڈیفنس ترکی میکزین کے ایپرل دوہزار تیس کے آرٹیکل میں بھی ترک ائرسپیس انڈسٹریز کے پاکستان میں موجود آفیس میں پاکستانی انجنئرز کے اس پرگرام پر ترک اکام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی تزدیک کی گئی تھی اس وقت پچاس انجنئرز پاکستان کی طرف سے اس پرگرام پر کام کر رہے ہیں جن میں سے کچھ کو اس سے پہلے لاکھٹ مارٹن میں بھی کام کرنے کا تجربہ حاصل ہے ترک ائرسپیس انڈسٹریز کے پاکستان آفیس میں پاکستانی انجنئرز کی اس سال تعداد سو ہو جائے گی فرنز اس سے پہلے مختلف میڈیا ریپورٹس میں بھی پاکستان کی اس پرگرام میں ترکی کے ساتھ شامل ہونے کی تزدیک کی گئی تھی اس سے پہلے ایک میڈیا انٹرویو میں ترک ائرسپیس انڈسٹریز کے صدر ڈاکٹر تیمل کوٹل بھی ایک پرگرام میں پاکستان کی شمولیت کا اظہار کر چکے ہیں اس کے علاوہ گزشتہ آئیڈیا ایز دیفائی نوائش میں اس تیارے میں دونوں والے کی کلائبریشن سے متعلق ابزرورز ریخ حب نے ریپورٹ کی تھی پاک فیزائیہ کے سابقہ سربراہ ائر چیف مارشل سویل امان 2017 میں ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ ہم ترکی کے ساتھ نیکس جنریشن تیارے کی ڈیولیپمنٹ پر کلائبریٹ کر رہے ہیں فرنز اس مکمل انٹرویو گندین کا آپ کو ڈسٹریپشن میں مل جائے گا میر 2019 میں بھی ایلن وار نے شیئر کیا تھا کہ آئیڈیف 2019 کی دفائی نوائش میں ان کو اس وقت پاکستان ایرونوٹگل کامپلیکس کے چیئرمین ائر مارشل احمد شہزاد نے ملاقات کے دوران کہا تھا کہ ترکی کا ٹی ایف ایکس پاک فیزائیہ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہے جبکہ پاک فیزائیہ کی نیش جنریشن فائٹر ائر کرافٹ سے متعلق سٹڈیز بھی دو سال سے جاری ہیں اس کے علاوہ ایلن وار نے مزید کہا کہ ترک ایرو سپیس کے اکام نے بھی کہا ہے کہ پاکستان اس پروجیٹ میں یقینی طور پر شامل ہو سکتا ہے فرنس گزشتہ چند سالوں سے شیئر کی جانے والی میڈیا ریپورٹس اور مختلف دفاعی ماہرین کے مطابق پاکستان یقینی طور پر اس پروجیٹ میں مختلف حوالوں سے شامل رہا ہے اور اب پاک فیزائیہ کی جانب سے بھی اس پرگرام میں باقاعدہ شمولیت کی ایک لحاظ سے تزدیک کر دی گئی ہے امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ٹی ایف ایکس پرگرام اور پاکستان کی اس پروجیٹ میں شمولیت سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعویوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات